کولم ڈونٹ لوک اپ لکھاری یاسر پیرزادہ میں نے زندگی میں مسلسل اس قدر شدید گرمی کی لہر کبھی نہیں دیکھی میں نے اتنی بڑی تعداد میں جنگلات میں آگ لگنے کی خبریں پہلے نہیں سنی اور میں نے گلیشیرز کو یوں پگھلتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا نیچ فلکس پر ایک فلم ہے ڈونٹ لوک اپ لیونارڈو ڈیو کیپریو نے اس میں ڈاکٹر منڈی کا مرکزی کردار عطا کیا ہے جو ایک ماہر فلکیات ہے اس فلم کی کہانی بہت دلچسپ ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کچھ سائنس دان خلا کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان کا مقصد سوپر نوہ تلاش کرنا ہے تاکہ کائنات کے بھیلاو کا اندازہ لگایا جا سکے اس دوران اچانک انہیں ایک دمدار ستارہ نظر آتا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا ہے پہلے پہل تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ستارے کا حجم پانچ سے دس کلومیٹر کے برابر ہے اور جس رفتار سے وہ زمین کی طرف بڑھا ہے اس سے پوری زمین تباہ ہو جائے گی تو ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے وہ ناسا کے ایک سائنس دان سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ ستارہ چھ ماہ میں اس زمین سے ٹکرا کر اسے مکمل طور پر تباہ کر دے گا شروع شروع میں تو کسی کو صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا بڑی مشکل سے وہ امریکی صدر تک رسائی حاصل کرتے ہیں یہ کردار میرل سٹرپ نے ادا کیا ہے اور یوں سمجھئے کہ ٹرمپ کی پیروڈی کی ہے وہ ان سائنس دانوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی بلکہ اس کا سارا فوکس اپنی پسند کے بندے کو سپریم کورٹ کا جج لگوانے پر ہوتا ہے یہ سائنس دان ایک ٹی وی پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بتاتے ہیں کہ ایک ستارہ اگلے چھ ماہ میں زمین سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دے گا مگر میزبان کو بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ کس قدر خطرناک صورتحال ہے وہ اپنے پروگرام کے مزاج کے مطابق ہلکے بھلکے انداز میں باتیں جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یہ ستارہ دو چار گھر تباہ کر دے گا اگر ایسا ہے تو نیو جرسی کے ساحل پر واقعے گھر کو ضرور ذہن میں رکھئے گا وہ میری سابقہ بیوی کا گھر ہے ستارے کو دریافت کرنے والی لڑکی میزبان کی غیر سنجید کی دیکھ کر چلا اٹھتی ہے کہ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ زمین ختم ہو جائے گی میں فلم کی بقیہ کہانی لکھ کر آپ کا مزا کرکرہ نہیں کرنا چاہتا بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ فلم لوگوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کی بھرپور اکاسی کرتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم اکثر اوقات چھوز حقائق سے مو بھیر کر حالت انکار میں چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ حالت انکار ہمیں تباہ کر دیتی ہے بقال جو نے لیا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں محولیاتی آلودگی کے بارے میں ہم اسی قسم کی حالت انکار میں ہیں آپ اپنی روز مرہ گفتگو سن لیجئے ٹی وی پروگرامز دیکھ لیجئے اخبارات اٹھا لیجئے سب کچھ سیاست سے لتڑا ہوا ہے دو دو ٹکے کی خبروں پر سیاسی تجزیہ کرنا تو ضروری سمجھا جاتا ہے مگر محولیاتی آلودگی پر پروگرام کرنا اہم نہیں سمجھا جاتا یہ مسئلہ سرے سے ہی کسی کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کا یہ ٹکڑا تباہ ہو رہا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں بلوچستان کے زلہ شرانی میں چلغوزے کے جنگلات میں گدشتہ کئی دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے اقوام متحدہ کی ٹیم نے جائزہ لے کر بتایا ہے کہ وہاں تیس فیصد کا جنگل آگ سے متاثر ہو چکا ہے جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تین فیصد جنگل بھی نہیں بچا اور اب چلغوزے کے اس جنگل کو کارامد ہونے کے لیے سو سال لگ جائیں گے صرف مئے کے مہینے میں پاکستان میں جنگلات میں آگ لگنے کے تین سو واقعات ہو چکے ہیں بین القوامی ادارے موسمیاتی تبدیلی کی دعائی دے رہے ہیں اور ہمارے کان پر جون بھی نہیں رینگ رہی یہ تو ہوا جنگل اب شہر میں آ جائیں جس گھر میں میری رہائش ہے میں یہاں قریباً بارہ سال پہلے منتقل ہوا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ موسم کی پہلی بارش اس قدر مصلہ دھار تھی کہ پانی سہنچ سے چڑھ کر میرے سٹڈی روم میں آ گیا تھا اب مدت ہوئی کہ ایسی بارش نہیں دیکھی گرمی پہلے بھی پڑھتی تھی درجہ حرارت چالیس بیالیس ہو جاتا تھا مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلسل کئی ہفتے گزر جائیں اور درجہ حرارت پینتالیس چالیس سے نیچے ہی نہ آئے اور درمیان میں بارش کا ایک چھینٹہ بھی نہ پڑے یہ پہلی گرمیاں ہیں کہ جن میں ہیٹ ویو ختم ہونے کو نہیں آ رہی آج سے کئی سال پہلے میں دبائی میں گیا تو وہاں اچھے خاصے تھری یا فور سٹار ہوتیل میں ٹھہرا تھا شام کو نہانے کے لیے پانی کھولا تو اُبلتا ہوا گرم تھا مینجر سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ یہاں گرمی کی وجہ سے ایسے ہی پانی آتا ہے آج کل لاہور میں بھی دبائی والا حال ہو چکا ہے رات گئے تک پانی گرم رہتا ہے لوگوں نے پانی کی ٹینکی کے گرد انسولین کی تہچڑھانا شروع کر دی ہے جن دنوں موٹروے نہیں بنی تھی ان دنوں ہم جیٹی روڈ سے سفر کرتے تھے راوی کے پل سے گزرتے تو اس کا پانی دیکھ کر مچل جاتے کشتی میں سیر کرنے کو دل چاہتا تھا مگر پھر آہستہ آہستہ راوی کا پانی سکڑتا چلا گیا اور اب یہ حال ہے کہ موٹروے پر راوی کے پل کا صرف نشان ہی رہ گیا ہے دریا غائب ہو چکا ہے ادھر گلگت بلتستان میں گلیشئر خطرناک حد تک بگھل رہے ہیں جھیلوں میں تغیانی سے تباہی آ رہی ہے پنجاب کی فصلیں ہلکان ہو رہی ہیں دریا سندھ میں پانی کا بہاو کم ہو رہا ہے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور ہم حالت انکار میں ہیں یہ سب باتیں قبل از مسیح کی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رنما ہوئی ہیں محولیاتی آلورگی کے بارے میں ہمارا رویہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ تباہی سر پر منڈلا رہی ہے اور ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہمارا خیال ہے کہ گرمی کی شدت وقتی ہے پہاڑوں پر اب بھی کافی برف موجود ہے مالم جبا تک تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں پانی کی بھی کوئی دکت نہیں وقت پڑھنے پر سمندر کا پانی قابل استعمال بنا لیا جائے گا توفان وغیرہ تو خیر پہلے بھی آتے تھے کوئی نئی بات نہیں اور رہی جنگل کی آگ تو وہ صدار نہیں لگی رہے گی آخر بجھ ہی جائے گی لہٰذا پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ یہ خیالات رکھتا ہے تو یقین کریں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ کم از کم اس بندے سے حقائق پر بات تو ہو سکے گی اسے قائل تو کیا جا سکے گا کہ محولیاتی آلودگی یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو مگر افسوس کہ کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا غم روزگار نے لوگوں کی جان اس قدر عزاب میں ڈالی ہوئی ہے کہ محولیاتی آلودگی کا عزاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا مجھے مایوسی پھیلانے اور مایوس ہونے سے سخت جڑھ ہے مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو کوئی بری خبر سنانے کے لیے فان کریں یا آپ کی شکل دیکھ کر انہیں کوئی منحوس بات یاد آ جائے لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں خود بھی کچھ کچھ قنوطی ہو گیا ہوں میں ہرگز ان لوگوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا جو عوام کو بری خبریں پہنچانے پر معمور ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لکھنے سے بھی خود کو باز نہیں رکھ سکتا کہ ہماری زندگی میں زمین کا یہ ٹکڑا اب بد سے بتر ہوتا چلا جائے گا اللہ کے موجزاتی طور پر محول بہتر ہو جائے یا کوئی ایسا ایجاد دریافت ہو جائے جو محولیاتی آلودگی کو ڈرامائی انداز میں کم کر دے ویسے تو یہ سب کیا دھرا سائنس کا ہے دیکھئے اب مدعوہ سائنس کرتی ہے یہ خدرت موسیقی موسیقی موسیقی